ان کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ لگانے والے حریت رہنمہ سید علی گلانی اب ہم میں نہیں رہے حریت رہنمہ کو سوپردہا کر دیا گیا کشمیر میڈیا سروس کے مطابق سید علی گلانی کی تدفین صبح ساڑھے چار بجے کی گئی سید علی گلانی کل جماعتی حریت کانفرنس کے سربراہ تھے مرہوم نے اپنی ساری زندگی کشمیر کی آزادی کی جدوجہد میں گزار دی کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی فورچز نے سید علی گلانی کی تدفین زبردستی حیدر پورا میں ہی کر دی حریت رہنمہ کی تدفین انتہائی سخت سیکیورٹی میں کی گئی صرف چند قریبی رشتداروں کو ہی جنازے میں شرکت کی اجازت دی گئی سید علی گلانی کے علی خانہ حریت لیڈر کی تدفین مزار شہدہ میں کرنا چاہتے تھے سید علی گلانی کے انتقال پر مقبوضہ وادی میں کرفیو نافذ انٹرنیٹ اور موبائل سروس بند کر دی گئی سید علی گلانی کے رہاشی علاقے حیدر پورا میں غاصف فوج کا کڑا پہرا گئے گھر کے اطراف خاردار تاریں لگا کر راستے بند کر دیئے گئے سری نگر کے مرکزی لالچوک میں بھی پولیس اہلکاروں نے رکاوٹیں کھڑی کر دی سید علی گلانی کے انتقال پر صحافیوں کو کورج سے بھی روک دیا گیا مقبوضہ کشمیر کے بابا حریت سید علی گلانی بانویں برس کی عمر میں انتقال کر گئے وہ انتیس سبتمبر انیس سو انتیس کو مقبوضہ کشمیر کے زلہ بارہ ملا میں پیدا ہوئے تعلیم کے سلسلے میں لاہور آئے اور مولانا مودودی کے ہلکہ احباب میں شامل رہے لاہور میں سید علی گلانی نے اردو اور فارسی کی تعلیم کے ساتھ ساتھ بطور رپورٹر کام بھی کیا سید علی گلانی تعلیم مکمل کرنے کے بعد واپس سری نگر منتقل ہوئے اور سیاست میں قدم رکھا پہلی بار انیس سو باسٹھ میں کشمیر کا ایشو اٹھانے پر گرفتار ہوئے اور تیرہ ماں قید رہے انیس سو پینسٹھ میں ایک بار پھر گرفتار ہوئے اور بائیس ماں جیل میں رہے ستر اور اسی کی دہائی میں سید علی گلانی تین بار مقبوضہ کشمیر کی ریاستی اسمبلی کے رکن رہے انیس سو ستاسی میں سیاست چھوڑ کر حریت کا راستہ اپنایا انیس سو بانوے میں آل پارٹیز حریت کانفرنس کی بنیاد رکھی گئی تو سید علی گلانی اس کا حصہ بن گئے دو ہزار چار میں سید علی گلانی اور اشرف سراہی نے تحریک حریت کی بنیاد رکھی بارت سے آزادی تحریک حریت کے تین بنیاد مقاصد میں سے ایک تھی حریت پسند سرگرمیوں کے بائیس بارہ سال سے زائد عرصہ قید و بند کی صحبتیں برداس کی سید علی گلانی اپنی سوان حیات سمیت تیس کتابوں کے مصنف تھے سید علی گلانی کی پاکستان سے لازوال محبت سید علی گلانی کا جزد حاکی پاکستان کے سبز حلالی پر چملے پیٹا گیا غمزدہ خاندان نے اس موقع پر آزادی اور پاکستان کے حق میں نعرے لگائے لوگوں کے ہم پاکستانی ہیں پاکستان ہمارا ہے کہ نعرے جنازے اور تدفین میں صرف قریبی رشتہ داروں کو شرکت کی اجازت ملی ہم پاکستانی ہیں پاکستان ہمارا ہے کنعرہ لگانے والے کشمیری حریت رہنما سید علی گلانی اب ہم میں نہیں رہے یہ جو ہندوستان سے آزادی حاصل کرنا یہ ہمارا پیداش اور بنیادی ہاتھ ہے اس کو آپ چاہے آپ تاک کے بجائے آپ ساری جو ہندوستان کی فوج ہے وہ ساری فوج آپ کشمیر میں جمع کریں لیکن آپ جذبہ آزادی کو دبا نہیں سکتے کھولو دروازہ کھولو دروازہ کھولو تمہاری جمہوریت کا جنازہ نکل رہا ہے ہندوستان کی جمہوریت تھا پاکستان کی محبت سے سرشار اور زندگی تحریک آزادی کے لیے وقف کر دینے والے سید علی گلانی کے جزد حاکی کو پاکستانی پرچم میں لپیٹ کر قبرستان لایا گیا غمزدہ خاندان نے اس موقع پر آزادی اور پاکستان کے حق میں نارے لگائے کابز بارتی فوج نے میت اہلیہانہ سے چین کر زبردستی حیدرپورہ کے قبرستان میں تدفین کرا دی جنازے اور تدفین میں صرف قریبی رشتہ دار اور پڑوچوں کو شرکت کی اجازت دی گئی ملک مختلف شہروں میں ہوریت رہنمائی علی گلانی کی غائبانہ نمازی جنازہ کی گئی اسلام آباد میں غائبانہ نمازی جنازہ میں صدر مملکت عریف علوی چیرمن سینٹ بھی شرک ہوئے آزاد کشمیر کے وزیراعظم صدر نے بھی غائبانہ نمازی جنازہ میں شرکت کی پارلیمنٹ ہاؤس کے سبززار میں ہوریت رہنمائی علی گلانی کی غائبانہ نمازی جنازہ میں صدر مملکت عریف علوی چیرمن سینٹ صادق سنجرانی وفاقی وزرانی شرکت کی آزاد کشمیر کے صدر بریسٹر سلطان محمود اور وزیراعظم عبدالقیوم نیازی نے بھی غائبانہ نمازی جنازہ میں شرک ہوئے مرپور آزاد کشمیر میں بھی ہوریت رہنمائی علی گلانی کی غائبانہ نمازی جنازہ ادا کی گئی ڈپٹی کمیشنر سیاسی سماجی رہنمائوں اور بکلا نے بھی شرکت کی باغ اور بھمبر آزاد کشمیر میں بھی ہوریت رہنمائی علی گلانی کی غائبانہ نمازی جنازہ ادھا کی گئی منصورہ لاہور میں بھی حریت رہنماری گلانی کی غائبانہ نماز جنازہ ادھا کی گئی امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے نماز جنازہ پڑھائی پشاور کے کینٹ ریلوے سٹیشن پر سید علی گلانی کی غائبانہ نماز جنازہ ادھا کی گئی جماعت اسلامی کے رکن اسمبلی انعائیت اللہ اور شہری شریک ہوئے آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے آزادی تک سید علی گلانی کا مشن جاری رہے گا نیول چیف ایڈمیرل محمد امجد خان نیازی نے بھی سید علی گلانی کے انتقال پر اظہار تازیت کیا حریت رہنما سید علی گلانی کا انتقال پاک فوج کے سپاہ سالار کا اظہار افسوس جنرل کمر جعوید باجوا نے کہا کہ سید علی گلانی کشمیر کی جدوجہد آزادی کا استعارہ تھے علی گلانی بھارتی وربریت کے خلاف انتھک جدوجہد کی علامت تھے مقبوضہ کشمیر کی آزادی تک سید علی گلانی کا مشن جاری رہے گا نیازی نے بھی سید علی گلانی کے انتقال پر اظہار تازیت کیا ان کا کہنا تھا کہ سید علی گلانی تحریک آزادی کشمیر کا درخشان ستارہ تھا کشمیری عوام آج ایک عظیم حریت رہنما سے محروم ہو گئے اللہ مرہوم کے درجات بلند کرے اور لوہائکین کو صبر جمیل اطاف فرمائے تحریک آزادی کے لیے سید علی گلانی کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا ترجمان دفتر خارجہ آسم افتخار نے کہا ہے کہ کشمیریوں پر مظالم سے بھارت کا جھالی جمہوری چہرہ آیا ہو گیا پاکستان سید علی گلانی کے جنازے میں شرکت سے کشمیری عوام کو روکنے کی مضمت کرتا ہے ترجمان دفتر خارجہ آسم افتخار نے ہفتہ بار بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ سید علی گلانی نے زندگی بھر اپنے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا پاکستان حق خود ارادیت کے حصول پر کشمیریوں کی حمایت جاری رکھے گا عالمی برادری مقبضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف عرضیوں کا نوٹس لے آسم افتخار کا کہنا تھا کہ کابل ائرپورٹ پر حملے افسوسناک تھے لوائکین سے اظہار حمدردی کرتے ہیں افغانستان کے حالات کے وجہ سے پاکستان نے بڑی تعداد میں جانی اور مالی قربانیاں دیں پاکستان سے بڑھ کر افغانستان میں امن کا خاخان کوئی اور ملک نہیں ہو سکتا افغانستان کے حوالے سے پاکستان کا مواقف تعمیری اور واضح ہے ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ افغانستان میں امن کے لیے وزیر خارجہ نے وسط اشیائی ریاستوں کا دورہ کیا وزیراعظم عمران خان نے افغان مسئلے پر کئی ملکوں کے سربراہان سے ملاقات کی پاکستان نے افغانستان سے غیر بان کا کہنا ہے کہ بھارتی قانون کے تحت مسلمان مساوی حقوق کے مستحق ہیں کشمیری مسلمانوں کے حق میں آواز بلند کرنے کا حق رکھتے ہیں انیس سو نینانوے میں بھارت کے تیارے کے اغوام طالبان کا کوئی ہاتھ نہیں تھا ترجمان طالبان نے کہا ہے کہ بھارتی تیارے میں محصور افراد کو نکالنے کے لیے طالبان نے مدد کی تھی حقانی نیٹورک کے دعوے محض پروپیگنڈا ہیں وہ افغانستان کی اسلامی امراض کا حصہ ہیں کشمیر سمیت دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھانا ہمارا حق ہے ترجمان طالبان کشمیریوں کے حق میں بول پڑے سوہل شاہین نے حقانی نیٹورک کو افغانستان کی اسلامی امراض کا حصہ قرار دے دیا ترجمان طالبان سوہل شاہین نے بی بی سی کو انٹریو میں کہا کہ مسلمان ہونے کے ناتے یہ ان کا حق ہے کہ کشمیر بھارت اور کسی بھی دوسرے ملک میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائیں باعتی قانون کے تحت مسلمان مساوی حقوق کے مستحق ہیں کشمیری مسلمانوں کے حق میں آواز بلند کرنے کا حق رکھتے ہیں ترجمان طالبان کا کہنا تھا کہ ہم اپنی آواز بلند کریں گے اور یہ کہیں گے مسلمان آپ کے اپنے لوگ ہیں آپ کے اپنے شہری ہیں آپ کے قانون کے تحت وہ برابری کے حقوق کے مستحق ہیں بھارت پر دنیا کی نظریں مرکوز ہیں انیس سو نینانوے میں اغوا ہونے والے جہاز کے الزام پر جواب دیتے ہوئے سوہل شاہین نے دعویٰ کیا کہ تالبان نے تیارے کے اغوا میں کوئی کردار ادا نہیں کیا اور اس حوالے جو مدد فرام کی اس پر بھارتی حکومت کو شکر غزار ہونا چاہیے بھارت نے ہمیں درخواست کی کہ تیارے میں فیول کم رہ گیا ہے اور اس کے بعد پھر ہم نے محسور مسافروں کی رہائی کے لیے مدد فرام کی سوہل شاہین نے حکانی نیٹ ورک سے متعلق بات کرتے ہوئے کہا کہ حکانیوں کے خلاف پروپیگنڈا میز دعووں پر مبنی ہے حکانی کوئی گروپ نہیں ہے وہ افوانستان کی اسلامی امارات کا حصہ ہیں وہ اسلامی امارات افوانستان ہیں سوہل شاہین نے امریکہ کے ساتھ ہونے والے دوہا معایدے کی شرائط کو یاد کرواتے ہوئے کہا کہ ان کی کسی بھی ملک کے خلاف مسئلہ آپریشن کرنے کی کوئی پالیسی نہیں ہے امریکی انخلہ مکمل طالبان نے حکومت سازی کے لیے مشاورت مکمل کر لی ملہ حیبت اللہ افوانستان کے سربراہ ہوں گے طالبان رہنمہ نے کہا کہ وزیراعظم یا صدر ملہ حیبت اللہ کے محتیت ہوگا امریکی انخلہ مکمل طالبان نے حکومت سازی کے لیے مشاورت مکمل کر لی ملہ حیبت اللہ افوانستان کے سربراہ ہوں گے وزیراعظم یا صدر ملہ حیبت اللہ کے محتیت ہوگا افغانستان میں بیس سالہ جنگ کے بعد امریکہ رسوہ ہو کر قابل چھوڑ گیا افغانستان سے امریکی انخلاق کے بعد تالبان نے نئی حکومت سازی کے لیے مشاورت مکمل کر لی تالبان کے امیر ملہ حیبت اللہ کی سربراہ ہوں گے افغان میڈیا تلو نیوز نے تالبان رہنمہ کے حوالے سے خبر میں دعویٰ کیا ہے کہ نئی حکومت کے قیام سے متعلق تالبان کی عالی قیادت کی مشاورت مکمل ہو گئی ہے اور جلد اس کا بازافتہ اعلان کر دیا جائے گا افغان تالبان نے کہا ہے کہ افغانستان میں نئے نظام میں تالبان کے امیر ملہ حیبت اللہ سربراہ ہوں گے وزیراعظم یا صدر ان کے محتیت ہوں گے تالبان کے ثقافتی کمیشن کے رکن انام اللہ سمگانی نے کہا ہے کہ کابینہ کے ارکان سے متعلق بھی ضروری بات چیت کی جا چکی ہے ہم جس اسلامی حکومت کا اعلان کریں گے وہ لوگوں کے لیے ایک مادل ہوگی اس میں کوئی شعبہ نہیں کہ حیبت اللہ حکومت کا حصہ ہوں گے وہ نئی افغان حکومت کے سربراہ ہوں گے اس میں کوئی دورائے نہیں تلو نیوز نے غیر مصدقہ اطلاعات کی بنیاد پر رپورٹ کیا کہ تالبان کی نئی حکومت میں وزیراعظم کا عوضہ بھی موجود ہوگا جو حیبت اللہ کے محتیت کام کرے گا واضح رہے کہ پندرہ اگس دوہزار اکیس کو تالبان افغانستان کے دار الحکومت قابل میں داخل ہوئے جس کے بعد صدر اشرف غنی ملک سے فرار ہو گئے اور افغان حکومت غیر فحال ہو گئی ترجمان افغان تالبان کا کہنا ہے کہ ہمارے جنگجو پنشیر ویلی میں داخل ہو گئے ہیں ہمارے لوگوں نے مختلف علاقوں کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے مذاکرات میں ناکامی کے بعد آپریشن کا آغاز کیا ہے ہمارے جنگجو پنشیر ویلی میں داخل ہو گئے ہیں ترجمان افغان تالبان کا کہنا ہے کہ ہمارے لوگوں نے مختلف علاقوں کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے مذاکرات میں ناکامی کے بعد آپریشن کا آغاز کیا ہے افغانستان معاملے پر طالبان سے رابطے میں رہنا چاہتے ہیں برطانوی وزیر خارجہ نے کہا کہ طالبان حکومت کو تسلیم کرنے کی جلدی نہیں ڈومنک راب نے کہا کہ طالبان کو مخلوط حکومت کے وعدے کو پایا تکمیل تک مہنچانا ہوگا دوہا قطر کے بعد ڈومنک راب کا دورہ پاکستان کا بھی امکان ہے وزیر داخلہ شیخ رشید نے چمن بارڈر کچھ عرصے کے لیے بند کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا پاکستان کے خطے میں پاکستان کی ذمہ داریاں بڑھنے والی ہیں پاکستان اکونستان میں آمن چاہتا ہے اپوزیشن کو بھی آڑے ہاتھوں لیتے کہا کہ یہ لوگ کسی کو انتشار پھلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے اسلام آباد میں پولیس ٹیشن کے افتتہ کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی حکومت اکونستان میں آمن چاہتی ہے ترخم بارڈر پر حالات نارمل ہیں چمن بارڈر کو بند کر رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ افغان سفیر کی بیٹی کے اغوا کا ملبا پاکستان پر ڈالا جا رہا تھا افغان سفیر کی بیٹی کے اغوا کی فوٹیج دے کر ان کا مو بند کرا دیا وزیر اعظم نے مزید بارہ سو سیف سٹی کیمرو کی منظوری دے دی شیخ رشید کا کہنا تھا کہ نون لیگ کی عادت کے اپنے اپنے بیانات ہیں نون لیگ کے صدر قومی حکومت بنانے کا کہہ رہے ہیں نون لیگ کی دوسری رہنما کہہ رہی ہیں حکومت سے بات نہیں کرنی حکومت کے دروازے اپوزیشن سے بات چیت کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں اپوزیشن کو حکومت سے بات چیت کرنا پڑے گی اپوزیشن لانگ مارچ کرنا چاہتی ہے تو شوک سے کرے یہ لانگ مارچ کا وقت نہیں کسی کو انتشار پھیلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی ایک ایسا وقت آ رہا ہے آنے والا اپوزیشن کو حکومت سے بات کرنی پڑے گی اور ہمارے دروازے بھی بند نہیں ہوں گے کیونکہ یہ لانگ مارچ کا وقت نہیں ہے یہ آپس میں مل بیٹھ کر اور اس ملک کو آگے لے جانے کا وقت ہے اور اس ملک میں بوران یا انتشار کی اجازت کسی قیمت پہ نہیں دی جائے گی وزیر داخلہ نے کہا کہ آج دنیا کے بہت بڑے عظیم انسان سید علی گلانی نے شہادت کا رتبہ پایا وزیر اعظم نے سیال کوٹ کاریاں موٹروے کا سنگ بنیاد رکھ دیا عمران خان کا کہنا ہے کہ موٹروے بننے سے سیاہت کو ترقی ملے گی باہر سے ڈالر آئیں گے ہماری کوشش ہے کہ کاروبار کرنے میں آسانیہ میں اضافہ کیا جائے اپوزیشن پر تنقید کرنا بھی نہ بولے کہا سڑکوں کی کمیشن سے لندن میں فلیٹ نہیں بنائے وزیر اعظم نے سیال کوٹ کاریاں موٹروے کا سنگ بنیاد رکھ دیا عمران خان نے کہا کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت منصوبے کا سنگ بنیاد رکھا گیا پہلے ادوار میں بنائی گئی موٹروے سے ملک کو زیادہ فائدہ نہیں ہوا زیادہ آبادی کے وجہ سے اس علاقے کی اہمیت زیادہ ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ہائل رکاوتوں کو دور کریں گے سنتوں کو سہولتیں دیے بغیر ملکی دولت میں اضافہ نہیں ہو سکتا اس علاقے میں ہم بڑے پیمانے پر سنتیں لگا سکتے ہیں جب تک آمدن میں اضافہ نہیں ہوگا ہم کرز نہیں اتار سکتے آپ نے آج پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ایک بڑا اہم پروجیکٹ اہم اس لیے کہ یہ وہ علاقہ پاکستان کا جو سب سے زیادہ پوٹنشل ہے جس میں انڈسٹلائزیشن کا یہ اس کو بلکہ ہم اس کو ٹرائنگل کہتے ہیں وہ یہ گجرہ والا وزیر آباد گجرہات سے آلکوٹ یہ وہ ٹرائنگل ہے جس میں سب سے تیزی سے ہم انڈسٹلائز ہو سکتے ہیں اور انڈسٹلائزیشن کے بغیر کبھی بھی پاکستان میں وہ ویلتھ کرییشن نہیں ہوگی جو ہونی چاہیے اس ملک کے جو عمر پر کرزے چڑھے ہوئے ہیں ان کو اتارنے کے لیے جب تک ملک میں دولت میں اضافہ نہیں ہوگا ملکی آمدری میں اضافہ نہیں ہوگا ہم یہ کرزے نہیں اتار سکتے ہیں وزیر آزم اپنے خطاب کے دوران اوپوزیشن پر تنقید کرنا بھی نہ بھولے کہا کہ جو کہتے تھے ہم نے سڑکیں بنائیں اور سڑکوں کے نام پر ووٹ لیتے تھے ہم نے ماضی کی حکومت سے تین گنا زیادہ سڑکیں بنائیں سڑکوں کی کمیشن سے لندن میں فلیٹ نہیں بنائیں گے عمران خان کا کہنا تھا کہ ماضی میں پاکستان میں سیاحت کو فروغ نہیں دیا گیا سڑکوں کا جال بچھا کر ملک میں سیاحت کو فروغ دینا چاہتے ہیں بلوچستان کے پہلے وزیراعلا اور بین پی کے سربراہ اختر مینگل کے والد اطاولہ مینگل تریانوے سار کے عمر میں انتقال کر گئے ترجمان بین پی مینگل کے مطابق وزر کم پرس رہنمہ اطاولہ مینگل کی طبیعت کچھ دنوں سے نازاز تھی اور وہ کراچی کے ایک نجیہ سبتال میں زیرہ علاج تھے اطاولہ مینگل کا تعلق ورد زلہ خودار سے ہے اور ان کی تدفین آبائی علاقے میں ہی کی جائے گی سردار اطاولہ مینگل انیس سو انتیس کو پیدا ہوئے پچیس سال کے عمر میں مینگل کے بیلے کے سردار مقرر ہوئے انیس سو ستر کے پہلے الیکشن میں نیشنل عوامی پارٹی کے پلیٹ فارم سے حصہ لیا اور بلوچستان کے پہلے وزیراعلا منتقب ہوئے حمد مردہ مدد خدا جی ہاں جناب ثابت ہو گیا کینچی کے بغیر بھی فیتہ کاٹا جا سکتا ہے مگر شرط ہے کہ فیتہ کاٹنے والے کوئی اور نہیں تحریک انصاف کے رہنمہ اور ترجمان پنجاب فیاز الحسن چوہان ہوں مفتلی برانڈز اور افراد اپنے کاربار کو فروغ دینے کے لیے مفتلی میڈیا ہاؤسز سیلیورٹیز یا پھر حکومتی شخصیات کا سہارہ لیتے ہیں اور افتتا کا فیتہ بھی انی سے کٹھوایا جاتا ہے ایسے میں تحریک انصاف کے رہنمہ اور صوبائی وزیر فیاز الحسن چوہان بھی بہزائر الیکٹرونک سامان کی ایک دکان کا افتتا کرنے پہنچے جہاں سرک فیتہ لگایا گیا تھا اور گلاب کی پلیڈ کے ساتھ کینچی پیش کی گئی لیکن کینچی نے فیتہ کاٹنے سے انکار کر دیا صوبائی وزیر نے بھی ہمت نہیں ہاری اور دھانتوں سے ہی فیتے کے پکیے اڑا دیئے جس کی ویڈیو بھی سامنے دوسری جانب کرونا سے 89 افراد جہاں باق ہو گئے جس کے بعد اماعات کی تعداد 25978 ہو گئی پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 11,66,791 ہو گئی ملک میں کرونا کی چوتھی لہر خطرناک اماعات کا سلسلہ تھم نہ سکا کیسز میں اضافہ جاری NCOC کے مطابق کرونا وائرس نے مزید 89 افراد کی جان لے لی مخلق وائرس نے اماعات کی مجموعی تعداد 25,978 تک جا پہنچی نیشنل کمانڈ انڈ اپلیشن سنٹر کے تازہ ترین عداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 4,103 نئے کیسز رپورٹ ہوئے پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 11,66,791 ہو گئی NCOC کے مطابق مضبط کیسز کی شرح 6,65 فیصد رکارڈ کی گئی NCOC کے مطابق پنجاب میں 3,96,326 سن میں 4,33,931 خیبر پختونخواہ میں 1,63,010 بلوچستان میں 32,282 گلگت بلتستان میں 9,952 اسلام آباد میں 99,910 جبکہ آزاد کشمیر میں 32,282 کیسز رپورٹ ہوئے ملک بر میں اب تک 1,73,1,620 افراد کے ترست کیے گئے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 61,651 نے ترست کیے گئے اب تک 10,48,870 مریض سے چیاب ہو چکے ہیں جبکہ 4,717 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے مینا دے پاکستان میں بدسلوکی کا نشانہ بننے والی ٹک ٹاکر خاتون آشا کرم کی اشناک پریٹ کی عدالت نے رپورٹ چاری کر دی جوڈیشل میجیسٹریٹ کی رپورٹ کی کاپی محصول ہو گئی ہے رپورٹ کے مطابق خاتون نے 104 ملزمان میں سے 6 ملزم اشناک کیے آشا کرم نے شہریار مہران عابد ارسلان ساجد اور اقتخار کو اشناک کر لیا رپورٹ کے مطابق خاتون نے تین گوہوں بلال ریمبو اور صدام کی موجودگی میں سناک کی خاتون نے چار ملزمان کو غلط سناک کیا چاروں ملزمان جھیل میں 6 ماہ سے مفتری مقدمات میں کہتے خاتون کے مطابق افتغار نے میرے کپڑے پھاڑے اور ہاتھوں میں اٹھایا آشا کے مطابق ارسلان پر شدد کرنے کا الزام آئیت کیا شہریار نے دھکے دے کر جنگلے کے ساتھ مارا مہران نے زدو کوک کیا خاتون کے مطابق قابض نے سیلفیاں لیا اور غلط حرکات کی ملزم ساجد نے لڑکوں کو میری طرف اکسایا سیاہوں کی جنت افتغار کی خوبصورتی وادیاں بہتی ندیاں اور آبشاریں سیاہوں کی توجہ کا مرکز بادوں سے باتیں کرتے سر سر پہاڑوں اور ندی نہروں سیاہوں کا ایک توفان امڑ آیا اور قدرتی خوبصورتی سے خوب لطف اندوز ہوئے تفصیلات افتغار سے نائیم آوان کی رپورٹ میں آلیا بارشوں کے بعد گرمی کے سفائے شہریوں نے سیاہوں کی جنت ایبٹ آباد کا رکھ کر لیا جہاں پر بادلوں کو چھو لینے والے سر سر پہاڑوں ندیوں اور آبشاروں کے ٹھنڈے میٹھے پانی سے سیاہ خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں اور نو ندی کے پانی میں سیاہوں کی کثیر تعداد موجود ہے کہیں پہ موسیقی کی محفظیں سجی ہیں اور کہیں مزے مزے کے پکوان تیار ہو رہے ہیں ملک میں آکے کیوں نہیں لوگ دیکھتے کہ کتنے خوبصورت جگہ ہے یہ ہمارا ملک اتنا خوبصورت ہے مور بیوٹیفل دن سویزر لینڈ تو وائی ڈونڈ دے کم ہیر اور انجوائی دیر لائف دن پاکستان اس بیوٹیفل پاکستان اس بیوٹیفل الحمدللہ بہت خوبصورت علاقہ ہے بہت بڑا علاقہ ہے ہمارا زہرے کی یہ پہچان ہے تو میں تو آپ آپ کا بھی شکریہ دا کروں گا روز نیوی والوں کا بھی شکریہ دا کروں گا کہ آپ لوگ بھی تھوڑا سا اس میں ہمارا ساتھ دیں تاکہ یہ علاقہ ڈیولیفل ہو جائے میں پیڑی سے آئے ہوں کھوٹے کے لیے اور یہاں کا موسم ہنڈا بھی ہے اور درمی کے لیے ان خوبصورت وادیوں میں آنے والے سیاہ وادیوں کے قدرتی حسن سے خوب محضوظ ہوتے ہیں لیکن شکوہ ایک ہی ہوتا ہے کہ کوئی بھی حکومت ان وادیوں میں سیاہوں کو سولیات فرام نہ کر سکی کامرامین اجاز یوسف زی کے ساتھ نعیمہ وان روز نیوز ایبٹ آباد کھیل کے میدان سے آپ کو بتائیں گے کہ قومی ٹیم کے کپتان بابر آزم نے کہا ہے کہ نیوزی لینڈ کی مین ٹیم پاکستان آتی تو کھیلنے کا زیادہ مزہ آتا تنقید کرنے والوں پر توجہ نہیں دیتا کپتانی کا کوئی پریشر نہیں ہے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بابر آزم کا کہنا تھا کہ ایک سال بعد نیوزی لینڈ کی ترس ٹیم بھی آنی ہے ون ڈے کی ٹیم کا اعلان ہوا ہے ابھی اس پر بھی بات کروں گا میڈل آرڈر میں مشکلات پیش آ رہی ہیں نوجوان کھلاڑیوں کیلئے موقع ہے ان کا کہنا تھا کہ نامزد چیئرمن پی سی بی رمیز راجہ سے ملاقات ہوئی مستقبل کی پلاننگ پر تو بادلہ خیال ہوا ورلڈ کپ میں بھارت پر پریشر ہوگا پاکستان پر نہیں ورلڈ کپ میں جیت کے لئے پرازم ہیں باتی ٹیم لیگ کرکٹ کھیل کر آ رہی ہوگی ان کو انٹرنیشنل کرکٹ میں آنے میں مشکل ہوگی بابر آزم کا کہنا تھا کہ یو اے ای ہمارا ہوم گراؤنڈ ہے ورلڈ کپ میں سو فیصد دیں گے امریکہ میں طوفان نے تباہی مچا دی مفتلف حدثات میں مرنے والوں کی تعداد چھے ہوگئی حکام نے ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا ہے امریکہ کی کئی ریاستوں سمندری طوفان ایڈ کی زیادہ میں ہیں سینکڑوں پروازیں منصور کر دی گئیں ریاست لوزیانہ میں دس لاکھ گھر وجلی سے محروم ہو گئے متاثر علاقوں میں کھانے پینے کی ایسیہ کے بھی کمی ہو گئی ہے لوگوں نے ایسیہ کے سٹار لگا لیے ہیں نیو یار کے گورنر نے طوفان کے باعث ریاستی ایمرجنسی لگا دی ہے